اسی سال ایک جہودی عورت زینب بنت حارس کی طرف سے آپ کو زہر بھی دیا گیا زہر دینے کی کوشش کی گئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال حضرت امہ حبیبہ بنت ابی صفیان اور حضرت میمونہ بنت حارس اور حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح ہوا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے حجرت کے آٹھوے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حجرت کے آٹھوے سال جا کر ایمان لاتے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا حصہ اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا پایا لیکن کارنامہ اپنی صلاحیتیں جو ان کی زمانہ جہلیت میں تھی انہوں نے اسلام پر بھی بہت خوب لگیں حضرت عمر بن العاص یہ عمر بن العاص وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جو غزوہ بدر میں تذکر آیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خاند جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا یہ آٹھمی ہجری میں جا کر مسلمان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ تلقضہ جو صلحہ حدیبیہ میں عمرہ رہ گیا تھا وہ دوبارہ عمرہ بھی اس سال میں فرمایا غزہ موتہ اور فتح مکہ کا عظیم و شان واقعہ بھی اسی میں ہی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و شوقت کے ساتھ دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ تل مکرمہ میں ایک طرف سے جنگ کی ایک طرف سے لشکر کی طاقت اور لشکر کا جولہ اور سولہ ہے اور دب دبہ ہے دوسری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجز و انکساری میں بیٹھے ہوئے فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں یہ عظیم و شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مکہ والوں کے لیے بہت زیادہ یہ عظیم غزوہ تھا عظیم یہ فتح تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام فرمایا اور اسی غزوے میں ہی حضرت اسی کے اسی سال میں ہی حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے یہ وہی ابو صفیان جو شروع سے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ رہے اور بچتے رہے آخر میں اللہ نے ان کو اسلام کے دولت سے نوازا غزوہ حنین اور غزوہ طائف بھی آٹھ ہجری کو ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو خحافہ رضی اللہ عنہ بھی آٹھ ہجری کو اسلام لاتے ہیں موسیقی